الحمدللہ بلعالمین وصلاة والسلام علیہ السلام والنبیاء والمرسلین اما بعد فضل باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتوافون منكم ویضرون ازواجا یتربسن بیانفسهن ارمات اشورین وعشرا صدق داری العظیم وبلغن رسولین اللہ الرحمن کریم ورحمہ لذلکہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ بلعالمین اس سے پہلے طلاق کا بیان چل رہا تھا اور طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے کیا احکامات ہیں انہیں بیان فرمایا اور بچوں کو دودھ بلانے کے تعلق سے جو احکام ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں اگر طلاق ہو جائیں تب کیا حقوق ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس آیت مبارکہ میں سور بقرہ کے آت نمبر دو سو چونتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَتَغَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَئِنْ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعَتَاشُرِ مُعَشْرَابِ اور وہ لوگ کے جو تم میں سے وفات پا جائیں تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ کر وفات پایں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینہ دس دن تک روکے رکھیں چار مہینہ دس دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں مطلب یہ کہ اپنے آپ کو عدد میں رکھیں اپنے آپ کو نکاح کرنے سے روکے اپنے آپ کو غیر محرم کی نگاہوں میں آنے سے روکے زینت سے رکھ جائے یعنی یہ کہ غیر محرم کے سامنے آنا تو ویسے بھی حرام غیر محرم کے سامنے چاہے اس کا شوہر انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا اس سے طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور وہ عدت میں ہو یا نہ ہو ویسے ہی غیر محرموں کے سامنے آنا حرام لیکن یہ کہ اگر عدت میں ہے تو بدرج اولا اب تو اور زیادہ حرام ہو جائے گا کہ جب تک شوہر تھا با حیات تھا تب تک اگر غیر محرموں کے سامنے آ بھی جاتی تو کوئی اس سے نکاح کا پیغام نہیں دینے والا تھا کوئی شادی کی بات نہیں کرنے والا تھا اس سے جانتے ہیں اس کا شوہر ہے اس سے کہاں شادی کی بات کرنے لیکن اب تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وفات ہو گئی تو اب کوئی پیغام دے سکتا ہے بھئی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا میرا ارادہ ہے تم سے شادی کرنے والا اب تو کوئی پیغام دے سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایسی عورتوں کے طالب اس سے فرما کہ یتربست نبی انفسی ہنہ اب وہ اپنے آپ کو روکے رکھے روکے رکھے مطلب یہ کہ اب تک تمہیں اجازت تھی کہ اپنے شوہروں کے لئے سجو اور سورو جیسا بھی لباس پہننا ہو رنگ بھی رنگی لباس پہننا ہو پہن سکتی ہو اور جیسی زینت کرنا چاہو اپنے شوہر کے لئے ویسی تم زینت اختیار کر سکتی ہو لیکن اب جب وفات ہو گئی تو آپ پابندی آگئی کہ اب تمہیں اپنے آپ کو چار مہینہ دس دن تک روکے رکھنا ہے تاکہ کسی گھر محرم کی تم پر نظر بھی نہ پڑے کوئی تم سے بات بھی نہ کر سکے اور کوئی تمہیں نکاح کا پیغام بھی نہ دے سکے اس لئے کہ تم ابھی اپنے شوہر کی عدد میں ہو تو وفات شدہ شوہر سے ابھی تمہارا ایک رشتہ برطرہ نکاح کا رشتہ ختم نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا لیکن عدد کا رشتہ ابھی شوہر سے باقی ہے کہ تم شوہر کی عدد میں بیٹھی ہوئی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ چار مہینہ دس دن اپنے آپ کو روکے رکھیں اس میں زینت بھی اختیار نہیں کرنی ہے رنگ برنگی کپڑے بھی بھڑکی لیں کپڑے بھی نہیں پہننے سادہ لباس پہنیں اور گھر ہی میں رہیں اب یعنی عدد میں جو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں بہت سے یعنی غلط باتیں بھی آ چکی ہیں کہ آسمان نہیں دکھنا چاہیے یا گھر میں ایک کونے ہی میں بیٹھ سکتی ہے ادھر ادھر نہیں جا سکتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں وہ پورے گھر میں ادھر ادھر جا سکتی ہے کچن میں جائے بیٹرون میں جائے ڈائننگ ہال میں جائے وہ جہاں جانا چاہے گھر کے اندر جا سکتی ہے اس کے لئے ایک پردہ کر کے بیٹھ جائے یہ ضروری نہیں ہے بس احتمام اتنا کہ غیر کی باہر والے کی نظر اس پر نہ پڑ جائے ہاں اب یہ پردے کا احتمام جیسے آج کل ہلوٹے بیٹھتے ہیں پردہ کر کے کونے میں بیٹھی رہتی ہے یہ ایسے گھر میں ایسا احتمام کرنا چاہیے کہ جہاں شوہر کے بھائی وغیرہ ان کی اولادیں وغیرہ یہ سب بھی رہتے ہو اس لئے کہ جو دیور ہے یا جیٹ ہے ان سے بھی پردہ ہے تو ایسے اگر وہ کمبائنڈ فیملی ہے اگر ساتھ میں مل کر رہتے ہیں فیملی والے اور شوہر جو وفات پا گیا اس کے بھائی بڑا بھائی وہ چھوٹا بھائی وہ ان کی اولادیں یعنی کہ مرنے والے کے بھتیجے یہ سب ان سب سے پردہ لازمی ہے تو اگر وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ بھردے میں رہے پھر ٹھیک ہے کہ کہیں اچانک وہ لڑکا آگیا بھتیجہ آگیا اگرچہ وہ پندرہ بیس سال ہی کا سہی اور وہ چالیس سال کی وہ بیس سال کا لیکن پھر بھی اسے پردہ پھر بھی پردہ تو اب بھتیجہ آگیا اچانک اور یہ اگر کھلے میں ہے تو نظر پڑ سکتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے آپ کو چار مہینے دس دن تک روکے رکھتے ہو چار مہینہ دس دن گزرنے کے بعد چار مہینہ دس دن یہ بیٹھا آج کل تو عورتوں نے ایک نئی ایجاد کی ہے وہ چالیس دن بیٹھتی ہیں اور چالیس دن کے بعد عدد ختم کر دیتی ہے نکل جاتی ہے اور اگر ہم سے کہا جا بے چار مہینہ دس دن عدد میں بیٹھنا چاہیے تو کہتی ہے اب آج کل عورتیں کہا چار مہینہ دس دن بیٹھتی ہیں ہم شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بیویاں کتنی بے وفاہ ہیں ہماری بیویاں ہمارے اللہ ماشاءاللہ بہت سے ایسی بھی ہیں ایسا نہیں کہ ساری ایسی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو چار مہینہ دس دن کی عدد بھی گزارتی اور اس کے بعد بھی ان کا حال برا رہتا ہے ایسا سب کی بات نہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے چالیس دن کے بعد اُٹ گئی اگر انہوں سے کہا جا چار مہینہ دس دن کی عدد ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کون بیٹھتا ہے چار مہینہ دس دن سب ہی چالیس دن میں اٹ جاتے ہیں سب اٹ جاتے ہیں تو تو بھی اٹ گئی تجھے اللہ کے قانون کو خورو کرنا ہے تجھے اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے چار مہینہ دس دن کی عدد اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اربعاتہ اشہوری اربعاتہ اشہوری کو عشرہ بلکل صاف صاف چار مہینہ دس دن ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے یہ عدد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی فوت شدہ شہروں کی عورتوں کے لئے بیویوں کے لئے تو یہ چاریس دن میں اٹھ جاتی ہے اور یہ بہانہ کہ آج کل کون بیٹھتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہے کہ ہماری بیویاں ہماری موت کے بعد ذرا سا چار مہینہ دس دن بھی سانتھنی باپ آ رہی ہے اور وہ ہمارے لئے چار مہینہ دس دن بھی عدد میں بیٹھنی سکتی تو اس کے لئے ہم نمازیں چھوڑ کر نیکیاں چھوڑ کر ہر طرح سے یعنی حرام کمال ہو تو حرام کمائی کیوں؟ تاکہ بیوی بچوں کی پرورش کر سکے اور جتنا بھی یعنی محنت مشکت کر سکتے تھے فل ڈیوٹی کی کیوں؟ تاکہ بیوی کو اچھے سے اچھا پہنایا جا سکے بیوی کی ہار دلایا جا سکے بیوی کو کھلایا پلایا جا سکے وہ اگر ڈیمان کرے تو ہوتل سے کھانا لا کر یا ہوتل میں لے جا کر کھلا سکے یہ ساری بچوں کو یعنی جو چاہیے وہ دلا سکے یہ ساری محنت مشکت ہم نے اس لئے کی تھی تاکہ ہم ان کی اچھے سے کیر کریں لیکن حال یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے چار مہینہ دس دن بھی نہ بیٹھ سکی جن کے لئے ہم نے پوری زندگی گھیز ڈالی ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی آگیاں جن کے لئے ہم پانچ وقت کی نمازیں چھوڑ کر جوب پر اور کام دھندے پر لگ رہے ہیں اب بیچارے جوب والے تو چلو صبح سے نکلے تو شام میں واپس آئیں گے ان کا تو خیر پھر بھی ایک تف مسئلہ ہوتا ہے اگر ان کی کار کھانے والے یا ان کے جہاں پر وہ دکان ہیں وہاں کے مالکان اگر اجازت دیتے ہیں تو بیچارے نماز پڑھتے ہیں جو نماز دیتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اجازت نہیں ملتی تو ایک تو سمجھے مجبوری ہے کہ وہ گھر آ کر پڑھیں ادا کریں لیکن وہ لوگ جو خود کا کاروبار کریں خود اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی اپنی دکان ہے تم نماز کے لئے آجہ گھنٹہ دکان بند کر دو دکان بند کر دو اور نہ کر سکو تو آپ اگر دو بھائی ہیں یا دو آدمی ہیں ایک کو بٹھا کر ایک نماز پڑھنے کے لئے آیا وہ نماز پڑھ کر گیا تو پھر دوسرے نے نماز ادا کر لی وہ دکانی میں کر لے کہ جماعت میں تو ایک شریک ہوا ایک تو جماعت میں شریک ہو کر آیا تو دوسرا دکان سمجھا رہا تھا وہ وہیں پر مسلحہ بھی چھا کر دکانی میں پڑھ لے کہ جماعت نہیں ملی یہ تو یہاں کیا علاقہ اگر بازار میں ہے تو میں فلا جگہ یہ ٹائم فلا جگہ وہ ٹائم ہے تو ایک نے یہاں پڑھ لی دوسرے نے وہاں جا کر پڑھ لی کہ وہ پڑھ کر یہ آیا یہ چلا گیا دوسری جگہ ایسے ہیں کچھ افراد آج بھی ایسے ہیں کہ جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں میں نے بازار میں کچھ ایسے دکان والے دیکھے بھی ہیں کہ جو اس طرح کی یعنی کہ نمازیں ادا کر لیتے ہیں باری باری جا کر ایک مسجد ادھر چلا جاتا ہے تو دوسرا وہ پڑھ کر آتا ہے خوراں آتا ہے نماز پڑھ کر تو دوسرا دوسری مسجد میں جماعت میں شریک ہو جاتا ہے اگر یہ نبی ہو تو ایک جماعت میں شریک ہو گیا وہ آیا تو دوسرا مسئلہ بھی چھا کر وہی دکان میں پڑھ لی لیکن کم سے کم ہم نمازوں کا خیال تو رکھے ہم عبادتوں کا خیال تو رکھے کہ یہی ساری عبادتیں اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اللہ کی فرما برداری یہی ہمیں آخرت میں کام آنے والے ہیں وہاں یہ بیوی بچے اور یہ رشتہ دار یہ سب کچھ یہ مال و دولت سب کچھ ساتھ چھوڑ دینے والے وہاں ہمیں کوئی کام نہیں آنے والا ہمیں تو یہی کے لیے تیاری کریں سیدہ شیخ عبدالقادر جلانی غوث عاظم رضی اللہ تعالی غوث عاظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں بھی ارز کر دوں سیدہ شیخ عبدالقادر جلانی غوث عاظم رضی اللہ تعالی آپ جو ہے پہلے تو زندہ اپنے اختیار کیا سہراؤں میں تنہائی کی زندگی گزارتے رہے اور گھاس فوس اور پتے کھا کر اپنا گزارہ کرتے عبادتوں میں ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مصرف رہتے لیکن جب وہ مقام مل گیا غوث عاظم تو ولایت کا مقام حاصل ہوگی بیسے تو آپ جانتے کہ وہ مادرزاد ولی ہیں پیدائشی ولی ہیں اب جو بندہ پیدائشی ولی ہو اس کو مدرسے پڑھنے کی جانے کی ضرورت کیا ہے مدرسے میں پڑھنے جانے کی کیا ضرورت اور اسے اتنی عبادت ریاضت و مجاہدات کرنے کی کیا ضرورت مادرزاد ولی تھے مادرزاد ولی تھے غوث عاظم نہیں تھے مادرزاد ولی تھے مادرزاد غوث عاظم نہیں تھے وہ ولی تھے ولی پیدا ہوئے جب ان کو مدرسے میں رکھا گیا حالانکہ یہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں غوثِعظم رضی اللہ عنہ مادرزاد ولی ہیں اور ولایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اللہ کی توفیق سے لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمایا آپ نے سنا ہوگا بشر حافی رضی اللہ عنہ وہ شراب کا ٹھیکہ چلاتے تھے بس ایک دن بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ راستے میں پڑا ہوا دکھا اور دیکھ کر اسے اٹھایا چوما اسے صاف کر کے خوشبو لگا کر اسے اونچی جگہ رکھ دیا اور یہ کہہ کر کہ تیرا یہ مقام ہے تو اللہ نے ان کو عالی مقام اطاع فرما دیا اے بشر حافی تیرا بھی یہ شراب کا ٹھیکہ یہ تیرا مقام نہیں ہے تیرا مقام بہت بلند و بالہ ہے اللہ نے ولایت اطاع فرما دی تو اللہ جسے چاہے اسے ولایت اطاع فرمائے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے لیکن صرف اللہ کی توفیق سے نہیں تھوڑی ہماری محنت بھی ہونی چاہیے کوئی ایک عطا پسند آ جائے بشرحافی کی وہ عطا پسند آئی تو ولایت مل گئی ہم سجدوں میں رب کی بارگاہ میں سجدے کریں نوافل کی کسرت کریں اللہ کو ہمارا یہ سجدہ کرنا ہی پسند آ جائے اور اللہ ہمیں ولایت عطا فرما دے ہمیں مقامی ولایت عطا فرما دے یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اس کے تو خزاموں میں کوئی کمی نہیں وہ تو ایک ساتھ کروڑوں کو ولایت عطا فرما دے اسے گن چون کر تھوڑی ولایت دے نی ہے کہ نہیں نہیں کوٹا فل ہو گیا بس اتنوں ہی کو ملے گی نہیں اس کے ہاں کوٹے اور جیس سسٹم نہیں ہیں کہ اتنا کوٹا فل تو اب کسی کو ولایت نہ ملے نہیں وہاں تو اللہ چاہے تو لاکھوں کو ایک جھٹکے میں آپ غوث آزم کو دیکھیں کہ سیدنا شیخ عطا قادر جلانی غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور کافی دن تھیرے انہوں نے غوث آزم کی کرامتوں کے بارے میں بہت سنا تھا کہ غوث آزم ایسے ہے ویسے اب وہ آئے جب سے وہ آئے تھے ایک بھی کرامت نہیں غوث آزم کی کوئی کرامت تو سیدنا شیخ عطا قادر جلانی کی بارگاہ میں انہوں نے اس کیا کہ حضور میں تو آپ کی کرامتوں کے بارے میں سن کر آیا تھا لیکن جب سے میں آیا ہوں ایک بھی کرامت دیکھی نہیں ایک بھی نہیں دیکھی تو آپ کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے بہت سے لفنگٹ قسم کے بدماش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب برے ٹائپ کے لوگ یعنی فاسی کو فاجی رو اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کتنے افراد تھے اس وقت آپ کی بارگاہ میں یہ اسی افراد تھے یا کچھ چالیس افراد تھے آپ نے دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے چالیس افراد تھے آپ نے کہا تیرے لئے کرامت نہیں دیکھ دیکھنی یہ کرامت کہاں دیکھا دیجئے کہا تیرے لئے کرامت دیکھئے یہ میں نے چاریس سو چاریس کو بلایت عطا فرما دی دائنے والوں کو میں نے خطب بنا دیا اور بائیوانوں کو عبدال بنا دیا تو یہ یعنی آپ نے بلایت یہ ظاہر فرمائی تو غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں انہیں بلایت عطا فرما دی تو بلایت اللہ کی توفیق سے بھی اور تھوڑی ہماری محنت کی بھی ضرورت ہے اگر اللہ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ہاں سو گرانا پسند آ جائے کوئی ایسا کام جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا ہو اور اللہ کو وہ کام ہمارا پسند آ گیا اللہ اسی پر ہمیں مقامی بلایت عطا فرما دی یہ ہو سکتا ہے تو غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مادرزاد ولی ہیں پیدا ہوئے تو ولی ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے بچپن ہی میں غوث عظم سے کسی نے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں تو صدر شیخ عبدالقادر جنہیں بہت سے عظم فرماتے ہیں کہ جب میں مدرز سے جاتا تھا چھوٹا بچہ تھا مکتب جاتا تھا علی بے پڑھنے کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے میں مدرز سے جاتا تو میں اپنے آگے آباسیں سنا کرتا تھا فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہو کہتے راستہ دے دو عبدالقادر اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے اے بچوں جگہ کرو راستہ دے دو کہ اللہ کا ولی عبدالقادر آ رہا ہے تو تب سے مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں لیکن اب جان گئے میں اللہ کا ولی تو فول گئے اور بس وہی پر رک گئے نہیں صدر شیخ عبدالقادر جلانی نے پھر آگے علم حاصل کیا بگداد گئے جلان ہی میں پڑھے نہیں رہے اور دعا تاریر تاویز اور دم کرنے میں لگ نہیں گئے کھانکہ کھول کر بیٹھ نہیں گئے کہ اب تو میں ولی ہوں اللہ کا پیدائشی ولی ہوں پیدا ہوا تو سترہ پارے کا حافظ ہوں تو یہ سوچ کر بیٹھے نہیں رہے بلکہ آپ نے حصول عیم کے لیے آپ نے بگداد کا سفر کیا بگداد گئے اور بگداد میں جب آپ کی انٹری ہوئی ہے بڑی زبردست انٹری جیسے ہی بگداد میں داخل ہوئے مصلہ تھار بارش مصلہ تھار بارش کئی یعنی کافی دنوں سے بارش ہو نہیں رہی تھے لوگ پریشان تھے کہ بارش ہو بارش ہو جیسے ہی غوث آزم بگداد میں داخل ہوئے اس کے بعد علم حاصل کیا علم فاظل سب کچھ ہو گئے اب اس کے بعد آپ نے ویرانوں میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی عبادت و ریاضت میں مصروف ہے خوب مجاہدات کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یعنی اتنا زیادہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے کہ جس ویرانے میں یعنی پہلے کے زمانے میں جو کلے ہوتے تھے اس میں جو برج ہوتے تھے کارنر پر گمبت نمہ گول ستن بنائے جاتے تھے اس کے اندر سیڑیاں بھی ہوتی اور اوپر جو ہے سیپائی کھڑے رہتے چاروں کونوں میں تاکہ دردر سے دشمنوں کا یعنی پہرہ دیا جاسے کہ دشمنوں کو دیکھا جا سکے تو یہ برج ہوتے تو وہ تو کھنڈر ہو چکا تھا ویرانہ ہو چکا تھا لیکن وہ برج تھا جہاں حدہ شیخ عبدالقادر جنانی وہ اسے عظم عبادت و ریاضت کرتے تھے اس برج میں اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے بغداد کے لوگوں نے اسے برج اجمی کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ اجمی کا برج ہے یعنی وہ تو کسی بادشاہ کا برج رہا ہوگا لیکن لوگوں نے سیدہ شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف منصوب کر دیا کہ یہ برج اجمی ہے یعنی اس اجمی کا برج ہے جو یہاں عبادت کرتا ہے وہ اسے عظم جلان کے تھے فارسیوں نسلے تھے آپ عربی نہیں تھے جلانی تھے تو آپ جو ہے اجمی کہہ رہا تھے عربی نہیں تھے تو کہتے ہیں یہ برج اجمی تو اتنی عبادت و ریاست کی تو یہ عبادت و ریاست اور قرب الہی اللہ کا قرب حاصل کرتے گئے اور اس میں ترقی کرتے گئے ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ اللہ نے مقام غوثیت عظمہ عطا فرمایا غوثیت عظمہ کا مقام عطا فرما دیا اتنا بلند و بالا اور ایسا عالی مقام عطا فرمایا کہ اب جسے بھی بلایت ملے گی اسے غوثیت عظم کی مہر کے ساتھ بلایت ملے گی اب کوئی غوث کو چھوڑ کر ولی ہو جائے ایسا کوئی ہوئی نہیں سکتا غوثیت عظم کا جس پر قدم نہ ہو اور جس پر غوثیت عظم کی قدم کی مہر نہ لگ جائے وہاں تک وہ ولی نہیں ہو سکتا یہاں اب ولایتیں بھی حت علی نے اپنا یعنی یہ سارا سسٹم اللہ کے رسول نے حت علی کے حوالے کیا تھا حت علی سے یہ سسٹم چلا حت حسن بسری اور پھر حت علی سے یہ منتقل ہوا حت علی بلایتیں تقسیم کرتے تھے پھر ان کا بیٹا اتنا قابل ہوا حت علی کا بیٹا اتنا قابل شیخ عبدالقادر جنہ اتنا قابل کہ حت علی نے کہا اب باب آرام کرے گا اے عبدالقادر اب تو تقسیم کر بلایتیں اب تو تقسیم کرے گا تیرے دربار سے تقسیم ہوگی تو یہ سارا فیض تو اللہ کے رسول سے حت علی اور حت علی سے یہ ساری کائنات میں فیلا ہوا ہے شیخ عبدالقادر جنانی تک پہنچتا ہے لیکن غوث عاظم ہر ایک کو اپنی موہر اور اپنے ہاتھوں سے خلعت دیتے ہیں یعنی وہ خلعت مطلب یہ ہے کہ وہ مقام وہ مرتبہ ہر ایک یعنی ولایت کے الگ الگ مقام و مراتب ہیں ترقیان ہوتی جائیں گی تو مقام بڑھتے جائیں گے تو ہر مقام جو ہے غوث عاظم کے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے گوث عاظم کے زمانے کے بزرگ ہیں سیدنا شیخ احمد قبی رفائی رضی اللہ تعالیٰ وہ اس زمانے کے اوتاد میں سے ہیں آٹھ اوتاد میں سے سیدنا شیخ عبدال احمد قبی رفائی بھی ہیں تو سیدنا شیخ احمد قبی رفائی کے بھانجے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ شیخ احمد قبی رفائی کی بارگاہ میں غوث عاظم کے ایک مرید آئے ملاقات کے لئے آئے اور یہ اس وقت امہ امہ عبیدہ امہ عبیدہ شہر کا نام ہے وہاں تھے سیدنا شیخ عراق کے امہ عبیدہ شہر میں تھے اور غوث اعظم بگداد میں تھے دونوں عراق میں لیکن ایک امہ عبیدہ میں ایک بگداد میں اب یہ غوث اعظم کے مرید وہاں آئے اور ملاقات کی سید احمد کا بریفائی سے تو سید احمد کے بریفائی بڑے خوش ہوئے اور پوچھا کہ غوث اعظم کے حالات سرہ بتاؤ کیا حالات ہیں انہوں نے بیان کیا ساری چیزیں بیان کی تو یہ سب بیان کر رہے تھے کہ اچانک شیخ عمد کا بریفائی کے ایک مرید آگئے انہوں نے دیکھا کہ عبدالقادر جلانی کی تعریف ہے کر رہا ہے غوث اعظم کی تعریف ہے کر رہا ہے تو ڈانٹ دیا یہاں ہمارے شیخ کی بارگاہ میں دوسروں کی تعریف نہیں صرف ہمارے شیخ اور ہمارے پیر کی تعریف ہونی چاہیے تو شیخ عمد کا بریفائی جلال میں آیا جلال میں آ کر اسے ڈانٹ دیا اسے ڈانٹ آ اور فرمای کے تو کیا سمجھتا ہے عبدالقادر جلانیенко کیا سمجھتا ہے وہ اس مقام پر ہے کہ اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا وہ اپنی ایک جانب ان کے ایک جانب دریائے شریعت ہے تو دوسری جانب دریائے حقیقت ہے وہ جب چاہتے ہیں جس دریا سے چاہتے ہیں اٹھا کر پانی پی لیتے ہیں چاہے دریائے شریعت سے پینا چاہے تو پی لیتے ہیں دریائے طریقت سے پینا چاہے تو پی لیتے اور یہ اس لیے کہ انہوں نے طلاق طلاق دنیا کو طلاق دے دیا اور وہ اللہ کے ہو گئے وہاں سے عاصم رضی تعالیٰ عنہ ہوں کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا لوگوں نے آ کر خبر دی کہ حضور یہاں فلا بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا تھا کب اس کا انتقال ہو گیا تو شیخ عبدالقادر جلانی چونکہ دنیا کو طلاق دے چکے تھے اللہ کی فکر تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ارز کیا اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنی نعمت مجھے عطا کی تُو نے واپس لے لی کچھ دن کے لیے تو مجھے عطا کی تھوڑے دن کے لیے تو مجھے عطا کی تیرا شکر ہے تو یہ شیخ عبدالقادر جلانی نے جب دنیا کو طلاق دی یہ نہیں کہ آپ نے دنیا داروں سے رشتہ توڑ لیا بیوی بھی تھی بچے بھی تھے ان سے تعلقات بھی تھے ان سے رشتہ داریاں بھی تھی ہر ایک کا حق عدا بھی کیا لیکن ان بیوی بچوں کی وجہ سے کبھی اللہ کا حق زائے نہ کیا کبھی اللہ کے حق کو زائے نہیں فرمایا ہمیشہ کبھی یادِ رب سے اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکری کرتے رہے ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے اللہ کی بارگاہ میں حاصل رہتے ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کے پاس رہتے تب بھی حال یہ ہوتا کہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے تو یہ بیوی بچے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا حق عدا کریں لیکن وہ ہمیں اللہ کے حقوق سے غافل نہ کر دیں ہم اس بات کا خیال رکھنا چاہئے انشاءاللہ یہ آیت کے تعلق سے اور آگے کی جو گفتہ ہوئے انشاءاللہ وہ آئندہ اتوار میں بیان ہوگی بات روزہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم